ایک دفعہ اتفاق سے دونوں بھائی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما یہ بھی ایک شیعی پرابرنڈا ہے کہ امام حسین اور امام حسین اچھا حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے کیوں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا نرازگی ہے حضرت حسن کو بھی امام نہیں کہتے کیونکہ ان نے سلو کر لی تھی حضرت معاویہ سے صرف حضرت حسین کو کہیں گے امام ایک دن دونوں بھائی سفر میں آئے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی ہے سفید داڑی مبارک ہے وضو کر رہا ہے لیکن وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا وضو کرنے کا طریقہ اچھی طرح سیکھیں کہ ہر جگہ حتیٰ کہ خلال انگلیوں میں پاؤں کی انگلیوں میں بعض اوقات انگلیوں میں جڑی ہوتی ہے ہر حال میں اندر پانی پہنچائیں اور اگر کوئی ذرا سا بھی حصہ خوشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا اسی طرح اگر بدل کا کوئی ذرا بھی خوشک رہ گیا تو غسر نہیں ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ سر پہ اس طرح پھرواتے تھے تو ایک دن ساتھی انہیں کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں آپ کے بال اچھے نہیں فرمائے میرے بعد بڑے خوبصورتیں گھنگریانے بال ہیں لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ کہ آدمی اگر جنوب میں ہو یا میاں بی بھی ملے یا احتلام ہو جائے تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسر بھی نہ ہو اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو غسر جنابت میں آپ نے ناف کے اندر انگری بھیرتے ہیں تاکہ اندر بھی تو پانی پہنچانا ہے اور آج کل تو میری بیٹیاں اللہ رحمت کرے اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کی تحضیب اور حیاء دے آج کل تو عجیب رواج ہے نا جی چونکہ ان نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہیر سٹائل بڑے پیسے خرچ کر کے بال بنواتی ہیں تو اب وہ ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ غسر کے لیے اوپر بلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں باقی بدن دھولیتی ہیں بالوں کو نہیں چھڑتی کہ ہیر سٹائل خراب ہو جائے گا تو غسر کہاں ہوگا یعنی ناپاک رہ دی ہیں اسی طرح جنابت بھی ہیں کھانا پاکا رہی ہیں اگر نواد پڑتی ہیں تو جنابت بھی نواد پڑھ رہی ہیں کہ ان کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے اسی لیے آج کر جو ہمارے ہاری واج ہیں شادی کے لیے سوہاگ رات کے لیے دلہن کو بیوٹی پارلر میں بطور خاص تیار کیا جاتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے میرا اپنا دوست ہے اس کی بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے وہ پچاس ہزار روپے لیتی ہے دلہن کو تاثراتنے کے لیے اب جو پچاس ہزار روپے خرچ کرے گی میاں بیوٹی ملنے کے بعد وہ غسل کرے گی اس کا تو بیک اپ غراب ہو جائے گا یعنی فجر کی نواد بھی گئی ہر شہ برباد ہو گئی اور ایک نواد چھوٹ جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے کافر ہو جائے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر سوہاگ رات کیسی اور ہنیمون کیسا نکاح تو رہا نہیں ہنیمون کس کے ساتھ بنا رہے ہو یہ میں نہیں کہتا حضور کی حدیث من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جو جانبوج کے نواد چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ تو جانبوج کے چھوڑے ہیں نا میرا میک اپ خراب نہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ دعا کریں اللہ ہلا ہے آج کل انہوں نے ایک نیا پلاسٹک فانڈیشن بنائی ہے پلاسٹک میک اپ کہتے ہیں اس کو یعنی وہ پانی سے بھی نہیں اترتا یعنی پانی سے اترتا نہیں پانی اندر جاتا نہیں تو دوسر 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 بھی نہیں ہوتا جیسے ناکھون پہ پالش لگی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا چونکہ وہ تہ بیش جاتی ہے تہ جم جاتی ہے ایک ہے میدی لگی ہو میدی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ دبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے تو حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھروا دے اسی در سے کہیں میرا عصر خراب نہ ہو جائے